دوستو سنگھم مووی کے جیک آند شیکرے کو بھولے تو نہیں ہے نا ارے پرکاش راج کو کیا آپ جانتے ہیں ان کے کریئر کو بچانے میں سلمان خان کا کتنا بڑا رول ہے دوستو یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سلمان خان کو فلم انڈسٹری میں تقریباً 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور تقریباً 20 سال سے سلمان کا جلوہ آج تک برقرار ہے یہی وجہ ہے کہ بولی ووڈ سے ٹولی ووڈ تک سلمان کی توتی بولتی ہے ساتھ ہی اتنے لمبے سمیں سے چلتے ان کے ساتھ جڑے ہوئے نینے قصے بھی باہر آتے رہتے ہیں سلمان خان کے ایسے ہی کچھ قصے دوستو پرکاش راج کی سبھلتا کے ساتھ جڑے ہیں جن کی وجہ سے آج پرکاش راج سپرسٹار بن چکے ہیں ایک دمدار ویلن کے طور پر انہیں جانا جاتا ہے بتا دیں پرکاش راج نے 1990 میں آئی کنڈر فلم میتھیلیا ستے یارو سے ایکٹنگ کی شروعات کی تھی جس میں انہوں نے چھوٹا سا سپورٹنگ رول نبھایا تھا جس میں ان کی ڈیالوگ ڈیلیوری کی کافی تاریف ہوئی تھی اس کے بعد 1990 میں آئی ایک اور کنڈر مووی مدھینا ہارا میں انہیں فل رول ملا تھا یہی نہیں اس کے بعد انہوں نے تمیل تیلگو اور دوسری بھاہشاؤں میں بھی کئی موویز کی لیکن یہ سٹرگر لے ساؤتھ انڈسٹری تک ہی سمٹ کر رہ جا رہا تھا کیونکہ پرکاش کو بولی ووڈ کی کسی مووی میں بریک نہیں مل پا رہا تھا لیکن پھر قریب دس سال بعد دوہزار میں شارک نانا پاٹے گر اور کرشما کپور جیسے منجھے ہوئے سٹارز کے ساتھ شکتی دہ پاور میں پرکاش راج کو موقع ملا لیکن اس فلم میں انہیں ایک چھوٹا سا رول ہی مل پایا تھا حالانکہ بولی ووڈ میں پرکاش راج کی شروعات تو ہو چکی تھی لیکن اس کے بعد بھی انہیں تمیل اور تیلگو میں ہی کام مل رہا تھا پھر چار سال بعد ایک بار پھر سے دوہزار چار میں تشار کپور کی فلم شرٹ دہ چیلنج میں پرکاش راج کو موقع ملا جس میں انہوں نے نندو کا نام کا کردار نبھایا تھا لیکن ہندی فلم انڈسٹری میں پرکاش راج کا معاملہ ابھی تک جم نہیں پا رہا تھا حالانکہ اس سمیہ تک پرکاش راج تمیل اور تیلگو سینیما کا بڑا نام بن چکے تھے لیکن پھر بھی بولی ووڈ موویز کے لیے انہیں سٹرگل کرنا پڑ رہا تھا لیکن دوستوں جیسا کی ہم نے بتایا کہ پرکاش راج کی سبھلتا کے پیچھے سلمان خان کا بڑا رول رہا ہے تو بتا دے گی شروعات ہوئی تھی دوہزار نو میں سلمان کی فلم وانٹڈ سے جیسے ڈائریکٹ کیا تھا ربو دیوہ نے وہیں پروڈیوز کیا تھا بونی کپور نے اس فلم کے دوسرے سٹارز تھے آئیش اٹھا کیا مہیش مانجھ ریکر اور ونوت خرنا لیکن ان سب کے ساتھ پرکاش راج نے اس فلم میں مین ویلین کا کردار نبھایا تھا لیکن اب سوچ رہے ہوں گے کہ آخر سلمان خان کا پرکاش راج کے ساتھ کیا کنیکشن بیٹھا جو سلمان خان کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے تو بتا دیں کہ اس فلم کے ساتھ پرکاش راج کے جڑنے کا قصہ بھی دلچسپ ہے جس کا کنیکشن ہے سلمان خان سے دراصل دوہزار نو میں جب سلمان خان کو یہ مووی آفر ہوئی تو اس سمیں سلمان بھی ایک بڑی مووی کے انتظار میں تھے کیونکہ پچھلے کچھ سالوں کے دوران سلمان خان کی فلمیں کچھ خاص نہیں چل پا رہی تھی بلکہ کہیں کہ بہت سے فلمیں فلوپ بھی ہوئی تھی اس لئے سلمان اپنے فینس کے لئے ایک دھماکے دار اینٹری کے ساتھ کم بیک کرنا چاہ رہے تھے اور اسی دوران انہیں وانٹڈ کا آفر آیا تھا کیونکہ سلمان تو سلمان ہے فلم میں لیڈ رول انہی کا تھا اس لئے سلمان کے بعد دوسرے ایکٹرز کی تلاش کی جا رہی تھی جو کہ اس فلم کے دوسرے رولز کے لئے فٹ بیٹھیں اسی دوران سلمان نے عائشہ ٹاکیا کو بھی اس فلم میں ہیروین کے طور پر چوس کر لیا اب ہیرو جب سلمان جیسا ہو تو ظاہر ہے کہ ویلین بھی کوئی دمدار ہونا چاہیے اس لئے اب سب کی تلاش تھی ایک دمدار ویلین کی کھوچ پر جیسا کی ہم نے بتایا کہ پرکاش راج اس سمیہ تک ساؤتھ سینیما کے ایک جانے بہچانے چہرہ تھے اس لئے سلمان نے پربودیوہ کو ویلین کے لئے پرکاش راج کا نام ہی ریکمنٹ کیا لیکن آخر فلم کو سفل بنانے کے لئے ضروری تھا کہ اپنے پرسنل ریلیشنشپس کو سائیڈ میں رکھا جائے اس لئے مہیش مانج ریکر کے ساتھ خاصی نزدین کیا ہونے کے بعد بھی سلمان نے پربودیوہ کو فلم میں ویلین کے لئے پرکاش کا ہی نام ریکمنٹ کیا لیکن دوستو مہیش مانج ریکر بھی یہی چاہتے تھے کہ فلم کو سفلتہ ملے اس لئے مہیش نے بھی سلمان کے ڈیسیزن کو اور فلم کے ویلین کے لئے پرکاش راج کو صحیح مانا اور جب پرکاش راج کو ویلین کا رول آفر کیا گیا تو انہوں نے بھی بینا دیری کیا ہاں کر دی بھلا سلمان کی مووی کو کون ٹھوکرا سکتا ہے اس کے بعد کی کہانی تو آپ جانتے ہیں دوستو جب فلم بن کر تیار ہوئی تو دمدار سٹارز کے ساتھ بنیئے فلم 2009 کی بلوگ بسٹر فلم ثابت ہوئی اس کے بعد دوستو پرکاش راج کی قسمت جاگ پڑی پہلی ساؤتھ سینیما کا جانا مانا یہ نام پرکاش راج ہندی سینیما پر بھی جھنڈے گاڑنے کے لئے تیار ہو گیا کیونکہ وانٹیڈ میں نبھایا گیا پرکاش راج کا ویلین کردار لوگوں کو کافی پسند آیا اس کے بعد جب 2011 میں اجے دیوگن سٹارز سنگھم آئی تو پرکاش راج کی تو مانون لوٹری ہی نکل پڑی ان کے نبھایا گئے نیگٹیو رول کے لوگ دیوانے ہو گئے اس فلم میں جہاں تک ہر طرف فلم کے ہیرو اجے دیوگن کا دمدار رول تھا وہیں دوسری اور پرکاش راج کا جہاکانت شکرے کا کردار بھی فلم کے لیڈ رول سنگھم کے سامنے کافی پاورفول تھا ان کی الگ ہی طرح کی نیگٹیو ایکٹنگ جب لوگوں نے دیکھی تو لوگ اس طرح کی ایکٹنگ دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہندی فلموں میں لوگ ویلین دیکھے تھے لیکن جہاکانت شکرے جیسا شاید کوئی مزیدار ویلین کبھی نہیں دیکھا اور تب سے اب تک پرکاش راج ساؤت فلم انڈسٹری سے لے کر ہندی فلم انڈسٹری تک چھائے ہوئے ہیں تب اب تک ہر سال کسی نہ کسی ہندی فلم میں انہیں دیکھا جا سکتا ہے آج وہ نہ صرف ایکٹنگ کرتے ہیں بلکہ فلمیں ڈائریکٹ بھی کرتے ہیں اور پروڈیوز بھی کرتے ہیں تو دوستوں یہ تھی پرکاش راج کی سکسیس کی کہانی جس کے پیچھے کا قصہ جڑا تھا سلمان خان کے ساتھ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوال